اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا عثمانی خان اور وائرل ٹپس اینڈ ٹرکس کی طرف سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز ایک نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی پیشہ خدمت حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں یہ جابز اپ ڈیٹ آپ نے پہلے نہیں چینل پہ کسی پہ دیکھی ہوگی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی جابز اپ ڈیٹ آئے وہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل پہ ملے تو اس لئے چینل کو واج کرتے رہیں وزٹ کرتے رہیں تاکہ جیسے ہی کوئی جابز اپ ڈیٹ آئے تو وہ بلا دریکھ آپ تک پہنچ سکے تو فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ تھامنیل دیکھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جن جابز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان رینجرز کی جو ہے وہ برتی آ چکی ہے جو کہ سپاہی جنرل ڈیوٹی ہے اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے وہ تمام اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ تمام ان خواہش مند حضرات تک پہنچ چکے جو پاکستان رینجرز پنجاب میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو لئے چلتے ہیں ایڈ کی طرف اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ آپ کے سامنے ہے ریڈیو بل ایڈ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سپائی جنرل ڈیوٹی ہے پی پی ایس فائیو کی ہے اور اس میں آپ کو تمام قسم کی جو راشن الاؤنس اور تمام قسم کی مراد جو ہیں وہ آپ وفاقی حکومت کی طرف سے دی جائیں گی اس میں میرٹ کی اگر بات کریں سبائی کوٹا جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تو سبائی کوٹا جو ہے وہ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے تمام پنجاب سن بلوچستان خیبر بختون خاک گلگت تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بشمول فیڈرل کے اور اس میں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی نہیں بلکہ کشمیر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو کوٹا ہے کوٹا وائز ہم آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں پنجاب بشمول فیڈرل ایڈیا اسلام آباد کے لیے سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ رکھا ہوا ہے سندھ کے لیے جو ہے شہری کے لیے وہ ففٹی پرسنٹ ہے اور سندھ دہی کے لیے ہے سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ خیبر بختون خاک کے لیے گیارہ شریع پانچ پرسنٹ اور بلوچستان کے لیے سکس پرسنٹ خیبر بختون خاک میں نئی شامل آنے والے ازلاع جو کہ فاتا جس طرح کے ہے ان کے لیے تھری پرسنٹ گلگت پلتستان کے لیے ون پرسنٹ آزاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ ٹو پرسنٹ اس میں اپلائی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر اقلیتی جو کوٹا ہوتا ہے میناڈٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے پانچ پرسنٹ مختص کیا گیا ہے پاکستان رینجل پنجاب میں بھرتی کا جو میار ہے وہ کم از کم آپ کی میڈل یا میٹرک والوں درجی دی جائے گی بیسکلی جو انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے وہ میڈل کی رکھی ہے آپ میٹرک یا اسے اوبر کے لوگ اگر ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج کرائیٹیریا اگر آپ کو بتائیں تو یکم فروری دوہزار تائیس تک جو ہے بندے کی اٹھارہ سال سے تیس سال عمر ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ جو عمر والے ہوں گے ان کو اپلائی کرنے کی جازت نہیں ہوگی عمر میں اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے بات کریں تو ریایت دی گئی ہے پانچ سال کی اور پانچ سال کی ریایت کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تعلیمی میار جو انہوں نے بتایا ہے وہ سیم لائک وہی ہوگا اس کے بعد جسمانی میار کے اگر ہم بات کریں تو سیول امیت قوار کا پانچ فٹ چھے انچ جو ہے وہ قد ہونا چاہیے کم از کم چھاتی ہونی چاہیے تھرٹی تھری اور وزن جو ہے ون ٹوئنٹی ون پاؤنڈ سے کم از کم ہونا چاہیے اور اس کے لئے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے اور کب اپلائی کرنا ہے یہ ہے کہ www.pakistanrangerspunjab.com اس کے اوپر آپ نے وزٹ کرنا ہے یاد رہے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ صرف اور صرف نوکری کے لئے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو افیشل ویب سائٹ سے اپلائی کیا کریں چاہے وہ پنجاب رینجر کی ہو چاہے وہ ریلویز کی ہو چاہے وہ آرمی کی ہو کسی کی بھی ہو وہ افیشل سائٹ سے ہی وزٹ کیا کریں تاکہ کوئی آپ کو گھراہ نہ کر سکے اور کوئی آپ کو غلط انفارمیشن دے کے اقلاط میز گائیڈ نہ کریں تو یہ آپ نے ریجسٹریشن کب سے کرنی ہے 28 نومبر سے 7 دسمبر تک ریجسٹریشن جاری رہے گی اس میں آپ کا جو ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہیں پہ آپ کو سارا دیا ہوا ہے اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا طبعہ معاینہ ہوگا آپ کا جسمانی اور تحریری انتہان ہوگا اس کے بعد تفصیلی طبعہ معاینہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لیٹرز جاری کر دیا جائیں گے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ریجسٹریشن کہاں کہاں ہوگی اور کس جگہ پہ ہوگی کیسے ہوگی تو اگر کوئی مینوال کرانا چاہتا ہے تو وہ صبح بلوجستان جو ہے وہ ہیڈکوارٹرز فرنٹیر کور کوئٹا میں جا سکتا ہے سندھ والے جو لوگ ہیں وہ ہیڈکوارٹر ہیڈکوارٹر تھر رینجر ہے عیدرباد میں جا سکتے ہیں پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے کن کن سینٹر میں جا کے اپلائی کریں گے ہیڈکوارٹرز چولستان رینجرز رحیمیار خان اس کے بعد رینجرز ونگ ہیڈکوارٹر موسیٰ کالونی بہاولپور اس کے بعد ہیڈکوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور اس کے بعد پاکستان ریجنز اگ ایڈمی منڈی بہاہدین اس کے بعد رینجرز ونگ ہیڈکوارٹرز ناروال اس کے بعد رینجرز ونگ چکری اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے لئے جو لوگ ہیں وہ مجاہد سینٹر بہمبر میں جا کے اپنے مینول جو اپلیکیشنز ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ کے جو لوگ ہیں وہ بھرتی دفتر ہیڈکوارٹرز فرنٹیر کور برسک پشاور میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سینٹر جو کوہارٹ ہے اس میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں کے پی کے والے لوگ گلگت والے جو ہیں وہ رینجرز ونگ ہیڈکوارٹر گلگت میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں سو اس کے لئے میں آپ کو مین چیز بتا دوں جو لوگ مینول اپلائی کرنے کے لئے جائیں گے ان کے پاس کونکون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ان کے پاس اپنا شراختی کارڈ کی کوپی اور والد صاحب کے شراختی کارڈ کی کوپی اپنے جو ایڈکیشن سند ہیں وہ اس کے بعد دومی سائل یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بارہ عدد آپ کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹوز ہونے چاہیے اور جو آن لائن اپلائی کریں گے وہ اپنی ڈیٹیل بیسے دیں گے اور ان کے اوپر ان کی ڈیٹ آ جائے گی تو جب آپ ٹیسٹ انٹرویو کے لئے جائیں گے تو تب وہ ساری چیزیں آپ اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کی جائیں گے تو فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی جو رائے ہیں وہ ہمارے تک پہنچ سکے کہ ہم ویڈیوز اچھی بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سجیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اپ ڈیٹ کر دیا کریں گے تو آپ کے ویڈیو چینل ہمارے چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے حثمانی خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ